سلام علیکم جناب کیا حال ہیں خیر خیرے تھے ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شانی بھٹی ویلوگ اور پہلے میرے ویلوگ سرائکی میں آتے تھے لیکن آج کا ویلوگ آپ لوگوں کی فرمیش پہ میں اردو میں ویلوگ کر رہا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ آج کے ویلوگ کیسا ہے تو آپ بھی بتا دیجئے گا کہ کیسا ویلوگ آتا ہے اور ابھی میں اٹھوں صبح یعنی کہ سہری کی ہے سہری کا تو پھر مجھے خیال ہے کہ مرگیوں کو کچھ خوراک وغیرہ دینی ہے وہ خوراک دیتے ہیں پانی ڈالتے ہیں کیونکہ ہمارا روزہ ہے ان کا روزہ تو نہیں ہے تو جاتے ہیں آپ کو وہاں پر دکھاتے ہیں محول اور میری مرگیوں اور چوزوں کا جو ہے روم وہ بھی اس کا بھی وزرٹ کراتا ہوں تو چلے آئیں دکھاتے ہیں آپ کو ابھی میں نے تیاری نہیں کی بس اٹھا ہوں تو اسی طرح میں نے کہا پہلے ان کا کام کرتے ہیں پھر بعد میں تیاری کر کے بازار جاتے ہیں میری ایک مرگی ہے اصیل مرگی جس کو کہتے ہیں تو اس کا اور اس کے چوزوں کا یہ دیکھیں کھانا وغیرہ ہم نے بنا لیا ہے اور ان کے آگر ڈالتے ہیں پانی وغیرہ بھی ڈالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے بھی ہیں اپنے چوزے یہ ہم نے ایک کمرہ سا بنایا ہوئے ہیں وہاں پر ہم نے چوزے چھوڑے ہوئے ہیں ایک مرگ میں آپ کو دکھاتا ہوں وغیرہ وغیرہ اب تلاتی میں اسی طرح ہی کار بھی ہے دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ کار ہیں کہ سارے خودے ہیں ماشاءاللہ اور اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چکر ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک دو دیکھیں چار پانچ سارا آڑ ناؤ ڈاس ڈیارہ پارہ ہیرہ تیرہ چودہ ہندرہ سوڑہ سترہ اکترہ اٹھارہ اٹھارہ ہمارے پاس ایک مرگی ہے سب اٹھارہ اور اس کی ساتھ سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے بابا مرموم کہ یہ نشان ہی ہے یہ برکی وہ ہی لائے تھے اور ایک مرگا ہے حسیل وہ بھی وہ لے کے آئے تھے بابا جان یہ بہت بڑا روم ان کے لئے بنایا ہے یہ دیکھیں اب ان کو کیا کرتے ہیں کہ آپ ان کے آگے پانی بھی ڈالتے ہیں ایک میٹ سنان مرگا کیوں لے آئے ہو ادھر یہ یہ اٹھا کے دوں مجھے ان کو پانی ڈالتے ہیں پانی ڈال کے اچھا ایک اور بھی تھی ہاں یہ ہے ان کو پانی ڈالتے ہیں یہ لیں اور یہاں پرنا چھکاو کر دیتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ گرمی کا موسم آگیا ہے یہ پکڑا اور یہ اس مرگے کی بات کر رہا تھا یہ مرگا بھی میرے بابا جان کی شانی ہے اور اس ہی کے یہ بچے ہیں یہ سارے چوزے اور ابھی ابھی میں اٹھا ہوں میری حالت تو آپ دیکھ رہے ہوں جو ابھی میں نے تیاری بھی نہیں کی تو سب کو روزہ رکھا تھا روزہ رکھے تو پھر سو کیا تھا ابھی اٹھا ہوں پھر جیسے ہی اٹھا ہوں تو میں نے کہا چلے یار یہ مرگوں اور شوزوں کا تو روزہ نہیں ہے نا ان کو تو کچھ کھا لیں پھر ان کو کچھ ڈال ہے پھر ابھی تیاری کرتے ہیں بزار کا چکر لکھاتے ہیں کوشوزوں غیرہ لیتے ہیں اس کی تیاری کرتے ہیں ایک تو ہماری سریکی پٹی ایسی ہے نا کہ جتنا بھی بڑا لکھا انسان ہونا وہ اگر اردو میں بات کرے تو اس کا لہجہ وہی سریکی والے ہی ہوتا ہے بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اردو میں بات کریں آپ لوگوں کو اپنا ویلاغ اردو میں دکھائیں آج کا کوشش کریں گے اگر یہ ویلاغ اردو والا آپ کو پسند آئے گا تو اردو میں ویلاغ کی کریں گے ویورز میں آپ کو آج کا موسم دکھاتا ہوں یار بہت ہی پیارا موسم ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ آج کا روزہ بہت ہی ڈھنڈا ہے یہ دیکھیں سورج آنکھ مچولی کر رہا ہے یہ دیکھیں زوم کر لیتے ہیں آپ دیکھیں سنان آج آپ نے کیا چیز لے لیا ہے جوتے جوتے لینے ہیں کون سے سنڈر سنڈر لوگیں اچھا 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 میں آپ کو اپنا کچن گارڈن دکھاتا ہوں چھوٹا سا یہ یہاں پر میں نے ایسے یہ بھنڈی یہاں پر لگائی تھی لیکن بھنڈی ہوئی نہیں کیونکہ یہاں پر چھاؤں ہوتی ہے یہ انار ہے اور چھوٹا سا چھوٹا سا انار لگے بھی ہوئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پیارے پیارے انڈار لگے ہوئے ہیں اور یہ امرود کا بھوٹا ہے یہ امرود کا پودا ہے یہ والا اور یہ والا ہم تو اسے بکین کہتے ہیں ایک دو تین چار یہ میں نے اس درخت کا جو نا بی جوتا ہے نا وہ لگایا تھا اور یہ ساری ہوئی تھی نہیں چاہا یہ ٹامٹر یہ تیماتر لگے ہوئے یہ پر ایک لگا تھا یہ والا ہمатели یہ ٹامٹر لگے ہوئے مسشال اللہ یہ دو یہ لگے ہوئے ہیں یہ تین بھی ب Erin یہ لگے ہوئے ہیں یہ تین یہ لگے ہوئے ہیں دو یہ بھی پیچوں گا بھائی مہنگائی کا دور ہے میں یہ جب لگیں گے نا بڑے ہوں کہ تو میں پیچوں گا ٹھیک ہے یہ دھنیا تھوڑا تھا لگا ہوا ہے یہاں پر لگایا تھا لیکن یہاں پر نہیں ہوا مرگیوں کی وجہ سے اور یہ کیا ہے یہ یہ کیا ہے بتاؤں میں یہ ہے لیمان لیمان کا پوتا یہ باتا اچھا سنان یہ بتاؤں بھی بس یہ کیا ہے کس کا پوتا ہے یہ مالٹے کا پوتا لگا ہوا ہے اچھا کتنے لگے ہوئے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے کہاں سے سارے لگے ہوئے ہیں بس اللہ کا رہے کہ یہ لگ گئی رہے ہیں یہ پودینہ ہے یہ پودینہ لگایا ہوئے تھوڑا سا اور یہ ہری میرچ لگی ہوئی ہے یہ والی یہ والی یہ ساری ہری میرچ ہے اور یہ توریا یہاں پر توریا لگایا ہوئی ہے ٹھیک ہے کیا چیز نیبو ہاں لیمان یہ ایک لیمان لگا بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ میرا چھوٹا سا کچن گارڈن ہے کم بیک جناب تو میں دھا دھو گئے تھے ساری ہے ساری اچھا میں نے نا دھو لیا ہے اور ابھی تیار ہو کے جا رہے ہیں بزار اور تمہارے کیا چیز لینی ہے شوز تو جا کے شوز لیتے ہیں اور عبدالحادی صاحب ایسا ہی نکم میں ہمارے ساری تیار بیٹھے ہیں یہ کہتا ہے کہ میں نے بھی آنا ہے ہاں بھئے تم نے بھی آنا ہے ہاں کیا کروگے بزار آ کے تم نہ آو یار دس روپے لے لو تم نہ آو ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے آجو چینل ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں آگے نیکس شیشے کی چھات پہ چاہ رہا ہوں مجھے تو ڈاٹ لگ رہا ہے ہوئے ہوئے کسم سے بہت ڈاٹ لگ رہا ہے مجھے تو فائنلی جناب ہم پہنچ جائیں کھوکر مارک میں تو یہاں پر یہ گوڑیا اور یہ کرتے بغیرہ پڑے ہیں سنان کی سائز گیاں میرے شہر میں آگے چل کے دیکھتے ہیں شوز بغیرہ کوئی سینڈل پسند کرتے ہیں سنان کے لیے بھی اور اپنے کا تبا ہوسٹ ہے یہ شہر میں نے کساند ہو نی آئی کئی بھی اور اچھ بوجی کئی ہے چواری سے ملتے ہیں چڑالی ایک ٹیڑا نمبر چواری یہ چھوٹ ہے ہلا کیا بھائی ہو اس کو دیکھتے ہیں اس کسیل ٹھیک ہم نے شپنگ کھولی ہے تو اب آگے جاتے ہیں کوئی دو تین چیزیں اور لینی ہے تو اس کے بعد پھر سیدھ ایک ہار جاتے ہیں جائیں گے آخر کار جناب تھوڑی سی شاپنگ کر کے ہم واپس آگئے ہیں تھاک ہیں یار آج روزہ بھی تھا اور شاپنگ بہت زیادہ کرنی تھی وہ بھی کی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کیا چیز لی ہے یہ تو ابھی سو پرسنٹ سے یعنی کہ ہم نے تیس پرسنٹ کی شاپنگ کی ہے تیس پرسنٹ کی ہے کچھ پہلے کی ہے کچھ آج کی ہے کچھ اور کرنی ہے تو مزید میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک میٹ ایک سنان کا شوز لیا ہے سینڈل لیا ہے نکل جاں نکل جاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مجھے تو پسند آیا ہے آپ کو پسند یہ سینڈل لیا ہے میں نے کیسے ہیں ویورز آپ بتائیں اچھے ہیں یا نہیں ہیں میں پہن کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں سیم سنان کی بھی اسی طرح یہ میں نے سنان کہتا تھا کہ پپا جیسے آپ لوگ کے ویسی میں سینڈل لوں گا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بیٹا یہ اس کے ہیں اور یہ میرے ہیں اور اس کا پاؤں بھی ماشاءاللہ جزاک اللہ اس کا آٹھ نمبر پاؤں ہے نمبر اور میرا نو ہے اور اس کا آٹھ ہے میں پہن کے آپ کو دکھا دیتا ہوں مجھے تو بہت پسند آیا ہے اور اس کا ریٹ بھی بہت زیادہ تھا ایسے مہنگائی بھی ہے اور یہ کرتا لیا ہے ارحم کا دو تین پہلے بھی لیا ہیں تو آج کی خریداری میں سے یہ کرتا لیا ہے دوسرے کرتے جو لیا ہیں وہ عید والے دن آپ کو دکھاؤں گا تو فینلی جناب تھا کھار کے ابھی بیٹھا ہوں ابھی سامان میں رکھ ہی رہا تھا تو منسیب بھائی آگئے ہیں تو ان کو بھی سامان دکھایا ہے لیکن ایک چیز میں نے نہیں دکھائی یہ دیکھو نسیب بھائی یہ کیسی ہے سینڈل سینڈل کیسی ہے میں نے بس ایسی لے لیا ہے وہ سنان کی سرمیش پہ تو میں نے کہا چیز میں بھی لے لیتا ہوں ڈان کارلوس لبا دست ہے ٹھیک ہے یہ لگے کہ یہ لگے کہ یہ بھی ڈانڈی تو یہ نا بڑی زباداست ہے تو مزید ابھی گف شب لگاتے ہیں ملتے ہیں تھوڑی دیتا ہے اور بھی کافی ساری ہیں دکھاتا رہا ہوں تو پھر یہ کینٹا ڈیٹ لگ جائے گا میں رضایا ہو جائے گا اور آپ لوگ بھی بور ہو جائیں گے بہرحال جو مین میں چیزیں تھی میں نے آپ کو دکھا دیا فینلی جناب میرے پیارے پیارے دوستو اب ٹیم ہو گئے ہیں افطاری کا چھے بچ کر بیس مٹ ہو گئے ہیں تو اب یہ افطاری کرتے ہیں بہت پیاس لگی ہوئی ہے تو شام بھی ہو گئی ہے آج میرے خیال میں اتنا ہی ویلاغ کافی ہے تو ویلاغ کا اینڈ کرتے ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلد جلدی سبسکرائب کرتے ہیں اور لائک میٹس بھی کرتے ہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ آج کا اردو کا ویلاغ آپ کو کیسا لگا ہے اگر جیسے جیسے آپ بتائیں گے ویسے ہی ہم کرتے جائیں گے اگر آپ کہیں گے کہ اردو میں ویلاغ بنائیں گے نہیں تو اپنی پیاری مٹھی سریک کی اس میں ویلاغ بنائیں گے تو ابھی اللہ حافظ کر دو اللہ حافظ ملتے ہیں اگلے ویلاغ میں بائی بائی